اگر شرط رکھ دے گی صاحب میں فیملی کے ساتھ رہنے چاہتا ہوں تو مدرسے والے کے دنیس صاحب ہمارے لیے آپ کے رہنے کا کمرہ ہے فیملی کوارٹر کا انتظام ہے چھے چھے مہینہ سال سال بھر شوہر سے دور بیوی سے دور شوہر رہتا ہے کیا یہ برائی نہیں ہے کیا یہ کتنا نہیں ہے میرے بھائیوں اس لیے میرے بھائیوں آپ نے مکتب کھولا ہے آپ نے مدرسہ کھولا ہے آپ نے مزد بنائی ہے تو آپ اپنے امام کے لیے اپنے مکتب کے ٹیچر کے لیے اچھی سیلری دیجئے اور اس کو بہترین سہولتیں جو آپ دے سکتے ہیں ابھی ایک نیوز آئی دی رمضان میں گجرات میں کسی حافظ صاحب کو ترابی پڑھانے کے بعد فورویلر ملی تھی ان کا فوٹو آیا تھا فورویلر کی چابی کے ساتھ تھا بعض لوگوں کو بڑا گران گفلا کے صاحب ترابی پڑھانے والے کو فورویلر دی دی گئی ان کو بڑی عجیب بات لگ گئی بیچارہ وہ روزانہ یاد کر کر کے دو دو بارہ تین دن بارہ ترابی پڑھاتا ہے پورے مہینے تھکتا ہے اگر اس کی حوصلہ ذائی کے لیے کروڑوں پتی لوگیں اگر انہوں نے کار دے دی کون سا بہت بڑا کمال کر دیا تو میرے بھائیوں اپنے علماء کے اوپر بھی خرچ کرنے کا جذبہ پڑھانے اپنے علماء کے لیے اپنا دل چھوٹا مت کرو ان علماء پر خرچ کرنا بھی آپ کے مال بھی علماء کا بھی حق ہے اگر وہ ضرورت مند ہیں آپ کو ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے تو میرے نوجوان ساتھیوں پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنے ایمان یعنی فاظت کرے دوسری ذمہ داری یہ دور بڑا خراب دور ہے بڑا نازف دور ہے فتنوں کا دور ہے انٹرنیٹ پر آج ترہ ترہ کے مولنے والے اور سپیکرز موجود ہیں کون کیا کہہ رہا ہے ایک عام آدمی کو نہیں پتا آج ہمارے بہت سارے نوجوان انجینئر علی مرزا کے دیوانے صاحب وہ تو بڑی بہترین باتیں بتاتا ہے وہ تو حدیث نمبر بیان کرتا ہے وہ تو یہ کرتا ہے وہ تو کرتا ہے ان کو معلوم نہیں کیوں کیوں کیسا زہر فروسہ جا رہا ہے ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے گمراہ کس کچھ لوگوں کو سن رہے ہیں اور ان کے دیوانے بنے بیٹھے میرے بھائیو یاد رکھو یہ فتنوں کا دور ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں حضرت عرباز میں ساریہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے خدمہ دیا اور خدمہ ایسا دیا کہ لوگ رونے لگے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی آج آپ کی تقریب سن کر کے ہماری آنکھوں سے آنسو آگئے ہم چاہتے کہ آپ ہمیں کچھ وسیعت کریں اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو وسیعت کی آپ نے فرمایا او سی کم تک واللہ ہی بس سنی وطاہ او لوگوں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا اگرچہ تمہارے اوپر کسی حوشی غلام کو تمہارا امیر بنا دیا جائے تم اس کی اطاعت کرتے رہنا اس کے بعد کا جملہ سنس وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْ كُمْبَادِ فَزَيَرَ اَخْتِنَا فَنْ كَتِرَا تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گئے تو جب اختلاف کا زمانہ آ جائے فَأَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّحْشَدِينَ الْمَادِيِّينَ تو میری سنت کو تھام لینا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا نبی کی سنت کو تھام لو نبی کی طریقے پر چلو میرے نوجوانوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے بھکانے والے بھکائیں گے بھکانے والے بھکائیں گے ابھی ایک بیان آیا علامہ علمانی کے بارے میں اس آب علامہ علمانی کی تحقیق بہت مضبوط نہیں ہے علامہ علمانی کے صحیح کہہ دینے سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہو جاتی علامہ علمانی کے صحیح کہہ دینے سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہو جاتی تمہیں بتا بھی علامہ علمانی کون ہے علمہ علمانی وہ عالم ہے کہ اس دور کے بہت بڑے عالم علمہ عبدالعزیز میں بعض رمکنڈالے کہتے ہیں کہ میں نے اس آسمان کے نیچے اپنی زندگی میں علمہ علمانی سے بڑا حدیث کا عالم ہوئی علمہ علمانی کوئی معمولی عالم نہیں ہے چند کتابے پر کہ وہ عالم نہیں بن گئے انہوں نے اگر حدیث کو صحیح کہا ہے تو حدیث کی ساری سنت کو سامنے رکھ کر کے صحیح کہا ہے اگر انہوں نے حدیث کو زہیب کہا ہے حدیث کے ساری سنت اور سنت کے سارے راقیوں کو سامنے رکھ کر کے زہیب کہا ہے اور ایسا نہیں کہ علمہ علمہ علمانی کو ہم معصوم مانتے ہیں غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں چک ان سے بھی ہوئی ہیں بہت سارے مسائل میں ہم اہل حدیث علمہ علمانی کی بات کو نہیں ماننا میں ایک مثال دوں آپ کو علمہ 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 کا کہنا ہے تھا کہ اعتقاب دنیا میں صرف تھیล Haram میں ہو سکتا ہے دنیا میں اعتقاب صرف تھیل Haram میں ہو سکتا ہے ایک کھانِ کعبہ میں مزیدِ حرام میں ایک مزیدِ نبی میں اور ایک بیتوِ مقدس میں مزیدِ اقصہ میں صرف تیر مزیدوں میں اعتقاف ہو سکتا ہے ان کی دلیل کیا تھی دلیل ہے تاکہ رسول کی حدیث لا اعتقاف الا فی سلاستِ مساجد کہ اعتقاف نہیں کرنا ہے مگر تیر مزید اور حدیث صحیح ہے لیکن ہم اعلی حدیث اللہ مالبانی کے ساتھ سے متفق نہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے جماعت کی نماز ہو رہی ہے اس میں اعتقاف ہو سکتا ہے